دہرہ دون کی گنیال گاؤں میں نرمانہ دین سیندھام میں امر جوتی کی استاپنہ کی گئی جس میں اتراخنڈ کی شہیدوں کے گھر کے آنگن کی مٹی کو سمبلت کیا گیا آپ کو بتا دیں کہ بگت گئی مہینوں سے سیندھام کے لیے شہیدوں کے آنگن کی پویتر مٹی کو لائے جا رہا تھا آج سترہ سچو تیس بیر شہیدوں کے آنگن کی مٹی کو امر جوتی کے کنڈ میں استاپت کیا گیا ساتھی اتراخنڈ کی پویتر ندیاں جس میں کے پرمک 28 ندیوں سے پویتر جل لائے گیا جس کا آچمن کرنے کے بعد کارکرم میں اپستت سی ڈی ایس آنیل چوہان اتراخنڈ کے راجیپال گرمید سنگھ سہتمان سینک کو وہ شہیدوں کی ماتہ اور بہنوں نے اس پویتر مٹی اور جل کو امر جوتی میں استاپت کروایا کارکرم کے دوران راجیپال لیٹنینٹ جنرل گرمید سنگھ نے سینکوں کی جم کر تعریف کی کارادون سی بیورو چیف او نشکوپتہ کی ریپورٹ اتراخنڈ کا یہ پانچوہ دھام کی روپ میں استعمال سینیا دھام یہ بھی ست ہے کہ میرے اتراخنڈ کی ماتی ماتی میں سینی لنبے سمجھ سے ایک بھاو مند میں تھا کہ سینکوں کا سمان کا کیندر یہ راجی ہونا چاہیے جہاں جہاں بھارت سرکار کے اندر اور سینہ کے چھتر میں ہمارے انہی کو لوگ گھنگین آستان پر گھنگی پدو پر رہے تو میں کہہ سکتا ہوں آج چاہے ان کے سیڈی ایس سیڈی ایس رہا ہوں آج میں سب سے پہلے تو میں دیش کے پدھان منتری نریندر موڈی جی کا آبار ویت رکھتا ہوں جن کی پھلنا سے یہ کام جاں یہاں پر ہو رہا ہے جب موڈی جی یہاں پر آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ بدری کدار گنگوتری جمنوتری چار دھام یہاں پر ہیں پانچوان دھام سینی دھام یہاں پر ہونا چاہیے اتراخند ویرو کی بھومی ہے راشت بھکتوں کی بھومی ہے دیش کی رکشہ کرنے والا ہر پانچوان سینی کے مارے اتراخند سے ہوتا ہے ابھی تک لگ بگ ڈیڑھ ازار سے ادھک لوگوں میں دیش کی شما پر رکشہ کرتے ہیں اپنے پانوں کی آوتی دیئے